سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ تیسرا سبق صفحہ نمبر تیرہ سندباد جہازی کا دوسرا سفر علف لیلہ دنیا کے مختلف علاقوں میں داستانے سننے سنانے کی روایت عام رہی ہے ہندوستان میں کتھا سرت ساگر پرانے قصوں کا معروف مجموعہ ہے عرب دنیا میں علف لیلہ کا مرتبہ بہت بلند ہے عربی میں یہ داستان علف لیلہ ولیلتے کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ہزار اور ایک راتیں علف لیلہ ایک قصہ در قصہ داستان کا نام ہے جسے شہرزاد نامی ایک خاتون سے منصوب کیا جاتا ہے روایت یہ ہے کہ شہرزاد کو قصے کے طول دینے میں زبردست ملکہ حاصل تھا اور ہر رات وہ اپنے قصے پر ایک ایسے موڑ پر لے جا کر چھوڑتی تھی جہاں سننے والے کا تجسس بڑھ جاتا تھا اگلی رات قصہ پھر آگے بڑھتا تھا اور پھر اس میں ایک نیا موڑ آ جاتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ شہرزاد کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اس کے زندہ رہنے کی شرط یہی تھی کہ داستان ختم نہ ہو اس امتحان میں شہرزاد گھری اتری اسی لیے دنیا بھر کے بیانیے عدب میں شہرزاد کا نام اب بجائے خود ایک لیجنڈ بن چکا ہے مغرب و مشرق کی تقریباً تمام اہم زبانوں میں علف لیلہ کا ترجمہ کیا جا چکا ہے یہ داستان بچوں کی سب سے پسندیدہ کتابوں میں ہے پہلے سفر کے بعد میں نے پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی سفر کا نام نہ لوں گا اور آرام سے بغداد میں زندگی گزاروں گا کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے پھر میں آرام کی زندگی سے اکتا گیا میرا دل مجھ سے بار بار کہتا کہ سفر کرو سفر میں فائدے ہی فائدے ہیں نئے نئے شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر کسی شہر میں کوئی نایاب چیز مل گئی تو آدمی اسے دوسرے شہر میں بیچ کر لاکھوں کما سکتا ہے آخر میں نے سفر کا ارادہ کر ہی لیا اور ایک دن شہر سے اچھی اچھی چیزیں خرید کر جہاز پر سوار ہو گیا میرے ساتھ دوسرے سوداگر بھی تھے سفر نمبر چودہ ہم کئی دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے کبھی کسی بندرگاہ پر جہاز ٹھہر جاتا تو ہم اتر جاتے اپنے ساتھ لائے ہوا سامان مہنگے داموں بیشتے اسی طرح وہاں اگر کوئی عجیب و غریب چیز مل جاتی تو اسے سستے داموں خریدتے اور دوسرے شہر میں اس کی بھاری قیمت وصول کرتے اس طرح مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس سفر میں بہت منافع ہوا ایک دن ہمارا جہاز ایک جزیرے کے کنارے آ کر رکا یہ جزیرہ بہت ہرابھرا تھا جگہ جگہ پھل دار درخت دکھائی دے رہے تھے ہم سب اتر پڑے اور جزیرے کی سیر کرنے لگے جزیرہ ویران پڑا تھا وہاں کوئی آدم تھا نہ آدمزاد لیکن درختوں میں ترہ ترہ کے پھل لگے ہوئے تھے ہم سب مل کر درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگے بڑا مزا آیا پاس ہی ایک چشمہ بہ رہا تھا ہم سبوں نے تھنڈا تھنڈا پانی پیا اور ادھر ادھر سیر کو نکل گئے جہاز کے کپتان نے اعلان کیا تھا کہ جہاز ایک گھنٹے کے بعد روانہ ہو جائے گا لیکن میں اپنی دھن میں اکیلا بہت دور تک نکل گیا ایک گھنے سایہ دار درخت کو دیکھا تو اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیڑ گیا لیکن بدقسمتی سے آنکھ لگ گئی صفحہ نمبر پندرہ جب آنکھ کھلی تو آس پاس کسی ساتھی کو نہیں پایا میں گھبرا کر جہاز کے طرف دوڑا وہاں کوئی نہیں تھا اس طرح میں جزیرے پر اکیلا ہی رہ گیا میں اپنے کیے پر بہت پشتا تھا لیکن پشتانے سے کیا ہوتا ہے میں خود کو لانت ملامت کرنے لگا کہ میں نے دل کی بات کیوں مانی کیا پہلے سفر کی مصیبتیں کم تھی جو بیٹھے بٹھائے حرافت مول لے لی میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں آس پاس پانی آسمان اور ہرے بھرے درختوں کے سوائے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا میں جزیرے میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا میں دعا مانگتا تھا کہ یا خدا مجھے اس مصیبت سے بچا اچانک میری نظر ایک سفید چیز پر پڑی میں اس کی طرف لپکا نزدیک پہنچا تو مجھے وہ چیز ایک سفید گمبد کی طرح نظر آئی سوچا کہ اس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے چھونے پر گمبد کی دیوار بہت چکنی محسوس ہوئی میں اس گمبد کے ارد گرد گھومنے لگا کہ کہیں دروازہ نظر آ جائے مگر یہ تو چاروں طرف سے بند تھا اتنے میں یکا یک چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا میں سمجھا کہ شام ہو چلی ہے سورج ڈوب گیا آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں بادل کا ایک بڑا کالا ٹکڑا نظر آیا جو بڑی تیزی سے میری طرف چلا آ رہا تھا میں سمجھا کہ اب زوردار بارش ہوگی لیکن بادل کا وہ ٹکڑا میرے قریب آ کر نیچے اترنے لگا صفحہ نمبر سولہ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑا گمبد پر اس طرح آ گیرا کہ گمبد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھی اکثر ایک بہت بڑے پرندے کا ذکر کیا کرتے تھے جس کا نام سی مرغ ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ بادل کا ٹکڑا نہیں سی مرغ ہے اور جسے میں سفید گمبد سمجھ رہا تھا وہ تو اس سی مرغ کا انڈا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس جزیرے سے کیسے نکلا جائے سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو سی مرغ کے پنجے سے باندھ لوں تو کل صبح سی مرغ جہاں اڑ کر جائے گا میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا کہیں بھی اس جگہ سے تو چھٹکارہ ملے گا آگے اللہ مالک ہے میں سی مرغ کا پنجہ تلاش کرنے لگا مجھے اس کے پنجے کے بڑے بڑے ناخون نظر آئے ہر ناخون درخت کی موٹی جڑکی طرح تھا میں نے پگڑی کھولی اور خود کو ایک ناخون کے ساتھ باندھ لیا اور رات بھر خدا سے دعا مانگتا رہا صبح ہوئی سی مرغ اڑا میں بھی اس کے ساتھ اڑنے لگا میں بہت گھبرا رہا تھا مگر کر بھی کیا سکتا تھا صفحہ نمبر سترہ اڑتے اڑتے سی مرغ نیچے اترنے لگا میں نے دیکھ لیا تھا کہ نیچے ایک وادی ہے جیسے ہی وہ زمین کے قریب آیا میں نے پگڑی کا سرہ کھول دیا اور دھم سے زمین پر آگی رہا میں نے دیکھا کہ سی مرغ ایک بڑے ازدہے کی طرف جھپٹا اور ازدہے کو اپنی چونچ میں دبا کر تیزی سے اڑ گیا اب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا یکایک میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے نظر آئے اتنے بڑے اور اتنے سارے ہیرے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے جھٹ سے میں نے ہیروں کو اٹھا اٹھا کر اپنی پگڑی میں جمع کرنا شروع کیا اور افسوس کرنے لگا کہ چمرے کی تھیلی کیوں جہاز پر بھول آیا اگر وہ ہوتی تو اور بھی ہیرے اکٹھا کر لیتا اچانک مجھے ازدہے کی پھونکار سنائی دی مڑ کر دیکھا تو کئی ازدہے اپنے اپنے بیلوں کی طرف دوڑ رہے تھے صفہ نمبر اٹھارہ اتنے سارے یہ کہنا ہی تھا کہ اوپر سے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے پاس آ کر گرا اس کے بعد تو پھر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے وادی میں گرنے لگے میں نے دیکھا کہ ان ٹکڑوں سے دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آگئی میں نے سن رکھا تھا کہ کسی جزیرے کی ایک وادی میں ہیرے کی کان ہے سوداغر اس وادی میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینکتے ہیں ان سے ہیرے چپک جاتے ہیں بڑے بڑے گدھ وادی میں آ کر ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا کر اڑ جاتے ہیں اور انہیں اپنے گھونسلوں میں لاکر خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اس سے پہلے سوداغر گدھ کو اڑا کر گوشت سے چپکے ہوئے ہیرے نکال لے جاتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہیرے کی کان ہے میں نے ہیروں سے بھری پگڑی اپنے کمر سے کس کر باندھ لی اور گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کو پگڑی کے ایک سیرے سے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور زمین پر اندھا لیٹ گیا کچھ ہی دیر بعد وادی میں گدھ ایک ایک کر کے اترنے لگے ایک بہت بڑا گدھ اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف جھپٹا جو میری پیٹھ سے بندھا ہوا تھا وہ اسے اپنے پنجوں سے لے کر اڑا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا صفحہ نمبر انیس جب گدھ اپنے گھونسلے میں پہنچا تو جھٹ سے میں نے اپنے آپ کو گوشت کے ٹکڑے سے الگ کر لیا اور خدا کا شکر ادا کیا اتنی میں وہاں ایک سوداغر آیا اور ڈنڈا دکھا کر گدھ کو اڑا دیا اس نے مجھے دیکھا تو حیران ہوا سمجھا کی میں کوئی چور ہوں اور ہیرے چھلانے آیا ہوں میں نے اسے سارا ماجرہ کہہ سنایا اور کہا کی گوشت سے لپٹے ہوئے ہیرے تمہارے ہیں میں اور بھی ہیرے سمیٹ کر لیا ہوں پھر میں نے پگڑی میں بندھے ہوئے ہیرے اسے دکھائے اور کہا جتنے چاہو لے لو مگر پہلے مجھے پانی پیلاؤ کھانا کھلاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا یہ سن کر سوداغر بہت خوش ہوا اور مجھے اپنی جھوپڑی میں لے گیا میری خوب خاتل توازوں کی اور میرے پاس سے ایک بھی ہیرہ نہیں لیا پھر اس نے میرے بغداد جانے کا انتظام کر دیا اس سوداغر کی مہربانی سے میں جہاز پر سوار ہوا اور اس طرح میں اپنے سفر سے مالا مال ہو کر لوٹا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا علیف لیلہ سے ماخوز سوالات سوال نمبر ایک سندباد جہازی نے دوسرا سفر کیوں شروع کیا سوال نمبر دو جزیرے کی سیر کرتے ہوئے سندباد نے کیا کیا دیکھا سوال نمبر تین جزیرے میں گوشت کے ٹکڑے گرنے پر سندباد کو کیا یاد آیا سوال نمبر چار جزیرے سے سندباد جہازی کس ترکیب سے نکلا تھا سوال نمبر پانچ سوداگر نے سندباد کے ساتھ کیا سلوک کیا اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا تیسرا سبق ختم ہوا سوٹی تعاون اثر نواز عثمانی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لنگڈوہ نرمان سہیوگ میناکشی ککریتی نرمان ایوم نردیشن وندنا اری مردن تتھا پرستوٹی سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی نئی دہلی بھارت